ملکی سیاسی حالات سپریم کورٹ کی ساکھ کتنی متاثر ہوگی اور یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو آنے والا وقت ملک کے لیے کتنا خراب ہوگا اور عام آدمی کو بھی کیا یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اسی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دے اور اس کے پر عمل درامت کرنے سے روک دے پھر عمران خان صاحب کی سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے خان صاحب جو سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے ویلچئر پر جاتے ہیں اور یہ ایکسکیوز دیتے ہیں عذر دیتے ہیں کہ عدالتوں میں اس لیے وہ حاضر نہیں دے سکتے کہ ان کی ٹانگ پر سویلنگ ہو رہی ہے وہ ریلیز کی قیادت کر رہے ہیں تب ان کی ٹانگ پر سویلنگ کیوں نہیں ہو رہی تو کیا سیاستدار نے تمام چیزوں کو اپنی سیاستی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے اسلام علیکم وقاس کیسے مزاد ہیں خرید سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک عمرہ کی آپ کافی دنوں سے غائب تھے آپ عمرہ کر کے آئیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی حاضری قبول کریں آمین شکریہ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں پر ملکی حالات کے لیے بھی دعا کی ہوگی بلکل اچھا وقاس مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ سپریم ادارہ ہے ملک کی عدلیہ کا ایک فیصلہ آتا ہے کہ پنجاب میں چودہ طریق کو الیکشنز ہوں گے آج ملک میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی عمل درامت نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اصل میں یہ جو سارا معاملہ تب شروع ہوا جب جسٹس اترون اللہ نے آپ کے سامنے ایک جو نوٹ لکھا اختلافی نوٹ لکھا اس کے اوپر انہوں نے یہی جو جسٹس جو صلح تھے مندو خیل صاحب اور جسٹس جو دوسرے تھے شاہ صاحب ان کے کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہا جی یہ جو فیصلہ ہے یہ چار تین کا ہے اس سے سارا بحام شروع ہوا اور پارلیمان نے مشترکہ جو اجلاس تھا اس کے اندر تمام پارٹیز نے عیادہ کیا اور پارلیمان نے کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے یہ چار تین کا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ مختلف جو پارلیمانی لیڈرز ہیں انہوں نے تقاریر کی اور انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے کیونکہ پارلیمنٹ جو فنڈز تھے الوکیٹ نہیں کی ہے ہم فنڈز نہیں کریں گے ایک اس کے اوپر بڑی اچھی موف کی گئی گورنمنٹ آف دے دے کی طرف سے حیدر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی فیصلے ہیں وہ کیبنٹ کرتی ہے یہ پارلیمان میں لے گئے یہ پارلیمان میں بھی فیصلہ لے گئے حالانکہ جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں جو مطلب کسی طرح کے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں کسی محکمے کو دینے ہوتے ہیں پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیبنٹ کرنا ہوتا ہے یہ واحد فیصلہ تھا جس کو وہ ٹوٹل پارلیمنٹ کے اوپر لے گئے اپنی سکن کو سیف کرتے ہوئے حالانکہ یہ مجھے یہ سمجھنے سے میں کاسر ہوں کہ گورنمنٹ آف دے دے کا تو الیکشن پروسس کے اندر کوئی ڈریکٹلی عمل داخل ہی نہیں ہے کیونکہ الیکشن کروانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے صرف فنڈز جنریٹ کرنے ہوتے ہیں فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ڈریکٹ انوالمنٹ کرتے ہوئے یہ فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر لے گئے اور پارلیمنٹ نے اس کیسے یہ سکن سیونگ تو ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے جو بات کی کہ گورنمنٹ سکن سیف کی کیبنٹ کے اندر جو معاملات ڈسکس ہوتے ہیں ان کو پارلیمنٹ سے میں ڈسکس کیا اور وہاں سے مسترد کروایا تاکہ شاید سپریم کورٹ کے بعد پاس کل کو ان کو سزا دینے کے لیے کچھ چیز نہ ہو وہ تو کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے یار جمہوری ملک ہے ہم لوگوں نے تو پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو انٹینشنز ہیں وہ تو الٹی میٹلی ہیں کہ الیکشنز نہ ہو اصل میں گورنمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن پنجاب میں ہوتے ہیں تو جس طرح کی آج یہ نہیں کہ عمران خان کی ویو انہیں اپنی جو انہوں نے ایک سال کی پرفارمنس ہے اس کو بھی وہ مدنظر رکھتے ہوئے کہ آج جو مہنگائی ہے جو غریب طبقہ ہے جو مدل کلاس طبقہ تھا وہ بھی آج غریب طبقہ ہو چکا ہے مدل کلاس تو غریب تو ویسے ہی پیش چکا ہے ویسے ہی ختم ہو چکا ہے مدل کلاس جو ایک مدل سینلیڈ پیشا لوگ تھے جو پچاس ہزار کمارے تھے ان کا آج جو سال پہلے کا پچاس ہزار ہے وہ آج دس سے بیس ہزار بھیا رہے گیا آپ کے سامنے ان کو وہ نظر آ رہے کہ منگائی کا جو توتی بول رہا ہے اگر گورنمنٹ الیکشن میں جاتی ہے ظاہری سی بات ہے ساری پارٹیوں نے پنجاب کے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو ان کو کلیر کٹ نظر آ رہے کہ خان صاحب کی جو کمپین ہوگی وہ صرف ایک تو مہنگائی کی ہوگی ہے کہ اوپر سے جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا تانہ دیتے ہیں اس کے اوپر جو اس ٹائم پہ خان صاحب کی خود کچھ بھی نہ کریں تو گورنمنٹ ان کے فیور میں جو دماغ مہنگائی کی صورت میں کر لیے تو ان کو نظر آ رہے کہ الیکشن نہیں جیتا جائے گا کل کو پتا چلے گا نا کہ کن کن چیزوں کے اوپر خان صاحب الیکشن کنٹسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے پاس ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا آرگیومنٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی خان صاحب کنونس کر پاتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں کر پاتے سوال یہ ہے کہ جو اہم مددے ہیں ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نوے دن کے اندر انتخابات کرویں اسمبلیز ڈیزول وی ہیں آئین کہتے ہیں نوے روس کے اندر انتخابات کرویں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جب ملک میں انتخابات ہو تب نگران زیٹ اپ ہو آپ نوے دن کے اندر انتخابات کروا دیتے ہیں پنجاب اور خیبر فختونخواہ کے اندر اس کے بعد جب کل کو باقی ملک میں الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو کیا پنجاب میں آپ اسمبلیز کو دوبارہ توڑیں گے پھر دوبارہ پونے ملک کے ساتھ انتخابات کروائیں گے یا نوے روس کے لیے سٹنگ چیف پنسٹر جو الیکٹر چیف پنسٹر ہے اس کو گھر بیجیں گے کہ یہاں پہ بھی نوے روس حیدر آپ اس چیز پہ دیکھیں تو جو آئین میں کلیر کٹ لکھا ہو گورنمنٹ لکھا ہو یہ نہیں لکھا ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا الیکشن کنڈکٹ ہوگا نیشنل اسمبلی اور سبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہی کٹھے الیکشن کنڈکٹ ہو اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی یہ تو کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے تو بلکل ٹھیک بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک لیکن آپ یہ بتائیں نا آئین کہتا ہے نا کہ نگران شیٹ اپ ہوگا بلکل آپ الیکشن ہوں گے آپ فور انسٹنس پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں میری چھوٹی سے بات سنے نورلی کی حکومت بن جاتی ہے پنجاب میں یا پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے کل کو جب پورے ملک میں الیکشن ہوں گے تو کیا آپ دوبارہ الیکشن کروائیں گے پنجاب میں یا آپ دوبارہ چیف منسٹر کو نوی روس کے چھوٹی پر بھیجیں گے اس کا تو بہترین حل یہ تھا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے پی ٹی آئی کو اور باقی تمام جماعتوں کو جو اس ٹائم کہہ رہی ہیں الیکشن ہو ان کو لے اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں اور پالیمان میں لا کر انہیں کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ سپیکر کومی اسمبلی نے اچانک سے صیفے قبول کر رہی ہے جو کہ نہیں ہو رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ شاید آپوزیشن لیڈر چینج ہوگا ہم کل کو جو اپوائنٹمنٹس کرنی ان میں ہمارا خلل آئے گا تو انہوں نے جلدی سے صیفے منظور کر کے آج بھی ڈمی راجہ ریاض جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان پپلز پالٹی یا پاکستان مسلم نگنون سے لیڈر چینج رہنا ہے تو آپ یہ ہماری اخلاقی جو اقدار ہے آپ کا سامنے واضح نمونہ کہ ہم اس حد تک پسٹی کا شکار ہو چکے ہیں تو خان صاحب نے بھی جو بڑا مظاہرہ کیا بطور پرائم نسٹر وہ اندر سے جاتے تھے کہ مجھے اپوزیشن لیڈر سے سلام وہ بھی باہر آدماری اقلاقی پسٹی کا ہی ایک مظاہرہ تھا ایشو ہے آج اگر جو کرنٹ ایشو ہے وہ یہ کہا ہے الیکشن اب وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہا پھر اگلی خان صاحب کی سیاست کے مستقل میں بقت کم ہے آپ کو اس مہینے میں الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے خیال سے فیڈرل گورنمنٹ تو چاہیے کہ یہ الیکشن نہ ہو وہ تمام طرح ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے الیکشن کروانا پاسبت نہیں ہے پر دیکھنا یہ ہوگا میں آپ کو آج ہیدر ایک بات بتاتا چلوں شاید گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ایسے ہیلے بہانے کر کے یہ کہہ کہ جیسے خواجہ ساد رفیق گزشتہ دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے بہت اچھی وہاں پہ جا کے تقریر کر دی ہے اور اس کو چیف جسر آف پاکستان نے بڑے دل سے ان کو تمام باتیں سنی بھی ہیں اور ان کو دیکھا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پارلیمان کی آواز سپریم کورٹ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نا وہ جو ہیلے بہانے نا کہ چودہ مئی کی ڈیٹ نکل جائے میں پرڈکشن کر رہا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ چودہ مئی کی جیسے ہی ڈیٹ نکلے گی جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ شاید چیف جسر پاکستان بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے وہ فیصلہ ختم ہو جائے میرے خیال سے چودہ مئی کے بعد ایک نیا قانونی اور آئینی مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہو جائے گا اور چیف جسر شاید میرے خیال میں ایک سخت ایکشن لینے کیا ایکشن ہو سکتا ہے وہ اب کسی بھی نویت کا ہو سکتا ہے شاید وہ پرائیم منسٹر کی طرف چلا جائے یا شاید وہ الیکشن کمیشن میرے خیال سے اس مرکبہ پرائیم منسٹر کی طرف اچھا ویسے چلیں ہم اگلا ٹاپک اماز کے لیے سائیڈ پر رکھتے ہیں ہم اسی کو لے کر تھوڑا ساگے چلتے ہیں جو رومیننگ ٹائم میں آپ نے یہ جو مدہ اٹھایا پرائیم منسٹر کو کس طریقے سے اٹھائیں گے میں ویسے آپ سے سوال کر رہا ہوں لیگلی جب پرائیم منسٹر تو کہے گا کہ آپ نے ہمیں آرڈر دیا ہم نے اس کو کیبنٹ میں لے کر گئے کیبنٹ نے فیصلہ کیا اس کو پارلیمان میں لے کر جائے اب جب پارلیمان نے اس کو مصرط کر دیا تو ہم کیسے فنڈز اٹھو کرنے ہیں دوسری چیز الیکشن کمیشن کی جو بات ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام تو انتخابات کروانا ہے لیکن اگر الیکشن کمیشن کو گورنمنٹ فنڈز ہی نہیں دے گی تو الیکشن کمیشن کیا کرے گی کیسے الیکشنز کروائیں گے آپ دیکھیں یہ جو بات انگی پارلیمان میں لے گے فیصلہ وہ ہے سیاسی فیصلہ چیف جیسٹس نے یہ کہنا ہے کہ وہ آپ جتنی مرضی تکہ رہی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کر لیں وہ آپ کی سیاسی ہیں آپ کیونکہ سیاسی لوگ ہیں دیکھنا ہی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا اس کے اوپر گورنمنٹ آف دا ڈے جو کہ کیبنٹ اس نے کیبنٹ نے فیصلہ کرنا تھا پارلیمان کا اس میں وہ ٹھیک ہے کہ آپٹکس کے طور پر جو کرنٹ گورنمنٹ انہوں نے ایک اتھیار کا استعمال کیا پارلیمان کو چیف جسٹس کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ویسے تو جو ڈیوٹی باؤنڈ تھے وہ تو کیبنٹ تھی نا تو وہاں پہ جب آپ نے دیکھا ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آلی پرائیم نسٹر نے یہ تو پوری کیبنٹ اڑے گی حیدر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ بہت اچھا پلے کر رہی جب وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ بالکل نہیں بات کرتے کہ یہ فیصلہ چار تین کا ہے وہ یہ ساری بات پارلیمان کے اندر کرتے ہیں کیونکہ پارلیمان میں جو گفتگی کیجئے اس میں استثناء حاصل ہے جیسے ہی وہ کورٹ کے اندر جاتے ہیں یہی تو علمی ہے وہ دوسری طرف بات کو چلے 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 ٹھیک ہے اب الیکشنز اس مہینے نہیں ہوں گے الیکشن تو ناممکن دوسری چیز ان کیس کنٹمٹ میں چیف جسٹس جو ہیں وہ کیبنٹ کی طرف جاتے ہیں یا پرائم منسٹر کا جو آپ نے ذکر کیا اب پارلیمان میں جانے کا فیصلہ اکیلے پرائم منسٹر کا تو نہیں تھا وہ تو پوری کیبنٹ کا تھا پھر پوری کیبنٹ اڑے گی جو اگر آپ جس سے ساکر بن سار کا اگر فیصلہ دیکھنے جو انہوں نے کیا تھا دو ہزار انیس میں اس میں تو یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر اکیلے کا نہیں ہوتا پوری کیبنٹ کا ہوتا ہے تو میرا خیال سے تو پھر اس معاملے میں اگر پرائم منسٹر کی طرف کنٹیمٹ جاتی ہے تو وہ پوری کیبنٹ کی طرف ہی جائے گی بلکل ٹھیک ہوگا بہت شکریہ وقاس آج نظرین ہم چیزیں تھی ہیں جو ڈسکس کی ہیں یقینی طور پر حالات بہت بہتر نہیں ہیں لیکن بہتر ہونے چاہیے ہیں ہوں گے کیسے وہ ultimately سیاستدانوں کو خود بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اگر جہاں پر شاید سیاست دانے تینے میٹر نہیں کریں گے دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں باقی اگلے پرگرام میں خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے اس کو ڈسکس کریں گے خاص طور پر پنجاب میں جو ٹک ٹک کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ پی ٹی اے کو کتنا ڈیمیج کر چکا ہے یہ اگلے پاڈکاسٹ میں آپ کا سامنے رکھیں گے مجھے اور وقاس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات